لکشمی سنگھ راجپود آرتی سے بہت پیار کرتا تھا آرتی کے پتہ کے انکار کے باوجود وہ اپنی زد و زہد میں لگا رہا اور اسے یقین تھا کہ وہ ایک دن اپنے پیار کو حاصل کر لے گا آرتی کے پتہ کے شادی کے انکار کو لگ بھک دو سال پیچ چکے تھے لکشمی آرتی کے پتہ سے دوبارہ بات کرنا چاہتا تھا یہاں بھی اس کا جو آتم وشواس ہے جو confidence ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ میں کس طرح اپنی جو اپنا پیار ہے اس کو انجام دوں کس طرح میں اس کو منزل تک پہنچا پاؤں اور وہ اپنی سوچ میں کہیں بھی ڈگمگا نہیں رہا ہمیشہ کی طرح وہ آرتی سے چوری چھپے ملا ہمیشہ کی طرح کیا ہوا تمہیں پتہ ہے میرے پاپا نے میری میری شادیت ہے کر دی ہے مزاک مک کرو یا اگر مجھے مزاک کرنے ہوتا تو آشت میں میں یہاں نہیں پھروت شادیت ہے ہو گئی میری اس ہی ہفتے کیا بول رہی ہو تو بول دو یہ سب چک جھوٹ ہے بول دو کہتے رہے گے کریں گے شادیت میں سب کو جھلا کے راک کر دوں گا کوئی پچے گا نہیں اگر آرتی میری نہیں ہوئی تو کوئی نہیں پچے گا لکشمیل سنگھ راجپوس سب کو جھلا کے راک کر دے گا تمہارے باپو کو تو آرتی نے راجپوس سے کہا کہ میں تمہاری ہوں تم کسی طرح مجھے اپنا بنا لو پر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم میرے باپ کو دکھ دو سب کچھ ٹھیک ٹھاک نپڑ جائے کچھ سوچو راجپوس کچھ سوچو مگر انہیں دکھ دے کر نہیں اس بات کو سمجھو کیا کروں کیا کروں سپنے جو اس نے سجوئے جو اپنی زندگی کی آگے تک کی پلاننگ آگے تک کی سوچ اس لڑکی کے ساتھ کی وہ دماغ میں قود رہی ہے اور نہ صرف وہ قود رہی ہے وہ سارے اچھے پریم کے لمحے جو اس نے اس لڑکی کے ساتھ بتائیں ہوں گے شاید ان کچھ دنوں میں وہ کئی بار اس کے دماغ میں جو ہے امر امر کے آئیں ہوں گے میرا ماننا ہے کہ وہ اپنی جو کالپنک دنیا میں اس پیرٹ میں ضرور گیا ہوگا جیسا میں نے پہلے کہا کہ لڑکا پریکٹیکل ہے لیکن اس پیرٹ میں اس کو یہ جو کنوکشن آئی جو اس نے حرکت کی یہ حرکت کرنے کی اس میں جو سہس آیا وہ سہس کالپنا سے نہیں جو ریالیٹی تھی سامنے جو لڑکی کے ساتھ پیار تھا اور جو اس نے اس کے ساتھ مل کے سپنے سجوئے تھے اس نے اس کو سہس دیا کہ وہ آگے بڑھے اور اپنے پیار کو انجام دیکھنے کی کوشش کرے کہے تو سے سجینہ یہ توہری سجینیہ اگ پگلی اے جاؤں توہری بلائیہ میں اگ پگلی اے جاؤں توہری بلائیہ تو کل آ کر منڈپ میں سب کے سامنے میری ماں میں سندور پھل کر لے چاہنا مجھے آٹھے بھرنا بھول چاہنا آٹھے آٹھے رچمی سنگھ نامہ کے جو ایک لڑکی آرتی نام کی لڑکی یہاں دھر میں پرویش کیا اور پرویش کرنے کے بعد اس کو جہورجستی پر کرک اس کے مانگ میں سندور پھل کر مارگاری آئی چہہے جاری جمان آئی جی علی کرے بھا دو سوار ہو گوری توہر سکار بھا 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 پیار ہو گوری توہر سکار بھا بھا پیار لکشمی سنگھ راجبوت گلے میں پیٹرول کے دو گیلن لٹکائے اچانک ماں پہنچا لکشمی اور آرتی کے پتا کے بیچ بہت شروع ہو گئی لکشمی نے سندور نکالا اور آرتی کی مانگ کی ترک فیقنا شروع کر دیا لکشمی دیوانہ ہو گیا اور اس نے اس دیوانگی میں سب پر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا موسیقی پیٹرول لٹکائے پیٹرول لٹکائے پیٹرول لٹکائے پر پیٹرول لٹکائے بھی ڈال دیا اور وہاں پر اپس تھیت اس کے نکر سمبندی پریبار کے لوگ تھا وہ لوگ کو پر بھی ڈال دیا اور وہاں جو مٹھائے اٹھائے بننے کے لیے اس کا سادی کے لیے جو ساد بن رہا تھا وہ چولاوے میں جال دیا جس کے آگ کا لپیٹ پھائل گیا جس کے چلتے ہیں وہاں اپس تھیت لوگ جل گئے کسی کے پیار کو ترند نکارنے کے پہلے ہمیں دیوانوں کو سمجھانا چاہیے نوجوان پیڑی جب بھی من میں کوئی چیز ٹھان لیتی ہے تو اسے پانے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے اپنانا شروع کر دیتی ہے یدی ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ایسی گھٹنائیں رکھ سکتی ہیں یدی آپ ہمیں کوئی سندیش بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے ان باکس میں جا کر ٹائپ کرے c7 دی و ج لکھ کر اپنا سندیش ہمیں سات دو سات دو پر ایس ایمس کریں آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل اٹریس ہے دیوانگی جیسے ہی ہمیں آپ کا کوئی سندیش ملتا ہے ہم ویسے ہی آپ سے سمپر کریں گے آپ ہمیں چٹھی بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کیجئے موسیقی موسیقی